سماجوادی پارٹی کے راستی عدد اکھلیش یادو میرے ساتھ موجود ہے اکھلیش جی آپ دھواں دھار پرچار کر رہے ہیں اس گرمی میں چار جون کو منگل وار ہے کس کے لیے منگل اور کس کے لیے منگل منگل انڈیا گرنبندن کے لیے اور منگل ہوگا منگل کے دن سرکار بدلے گی اور اسی لیے پہلے سے لوگ تفصیہ پر چلے گئے اور دیکھے گا آپ جب تفصیہ کے بعد اٹھیں گے اور پرنام آئے گا تو یہ کہیں گے کہ تفصیہ میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے پرنام ایسا نہیں آیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ سمیدان کو خطرہ ہوگا اگر یہ چار سو سیٹے پاتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو خطرہ ہوگا ویکسین لگوا کر کہ انہوں نے جان کو خطرہ پیدا کیا ہے جتنوں کی ویکسین لگی ہے سب کو جان کا خطرہ ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے اور اب یہ سمیدان کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو لوگ چار سو پار کا نعرہ دے رہے تھے وہ چار سو ہارنے جا رہے ہیں ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ انہیں ایک سو چالیس سیٹوں بھی نیجیت نے دیکھی موسلم آرکھن کو لے کے کیا کہیں دیکھیں سچائی اگر آپ آرکھن کو سمجھیں گے تو دھرم کے آدھار پر آرکھن اور کم آبادی کو آرکھن کسی نے زیادہ بڑھایا تو وہ بیجے پی ہے سچائی میں جو آرکھن کو چھینہ ہے پیشڑے دلیت آدھے باسیوں کا تو بیجے پی نے انتیم چرنل کا پرچار کرنے آپ آئے ہیں آج سے پرچار ختم ہو رہا ہے ساتوے چرنل کا کیا لگتا ہے کتنی سیٹیں دھراتل دیکھ لیا آپ نے پورا بھوم گھوم اسی کی اسی سمجھوکری ہم سے بات کرنے کے لیے تو سمجھوڑی پارٹی کے راشتی ادھیک چکلے شادوں ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اسی کی اسی سیٹیں چناؤں میں جیتیں گے پورا جو ریلی کا کارکم تھا آج سے چکی ساتوے چرنل کا آخری دن ہے اکھلے شادوں گھوسی آئے ہوئے تھے بڑی سنکھیا میں موجود لوگوں نے ان کو سنا اور اکھلے شادوں نے دعویٰ کیا کہ نشط روپ سے یہ چناؤں ان کے حق کا ہے کیمرمن پریم سنگھ کے ساتھ سنجے ترپاٹھی ای بی پی نیوز مو